بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے دوستو آج کی تعداد ترین ریٹ کے اپ ڈیٹ کے ساتھ کپاس گندم مکعی دھانج اور تل کے حوالے سے آپ دوستوں کے خدمت پر حاضر ہوں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے روزانک بنیاد پر آپ کو ریٹس کے اپ ڈیٹس دی جاتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیجئے تاکہ آپ روزانک بنیاد پر جلد سے جلد اپ ڈیٹ حاصل کر سکیں اور اپنی فصلوں کے حوالے سے فیصلہ سادی کر سکیں دوستو آج کے اگر ریٹ کے حوالے سے بات کریں انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے تو اس وقت جو سینٹ ہے وہ اسی شارعہ دیرو شے پہ جو ہے ٹریڈ کر رہا ہے اور اس میں جو ہے زیرو پوائنٹ سکس فائیو کا جو ہے اضافہ ابھی تک دیکھنے میں آ رہا ہے اس کے اگر پرسنٹیج کی بات کی جائے تو پرسنٹیج تقریباً دیرو اشارعہ آٹھ دو پرسنٹ بنتی ہے اس سے پہلے مارکیٹ جو ہے اناسی اشارعہ چار ایک پہ جو ہے کلوز ہوئی تھی دوسری جانب آپ دوستوں کو آگاہ کیا تھا کہ اس دفعہ جو امریکن کارٹن کی ایکسپورٹ اور سیل ریپورٹ تھی وہ نیگٹیو تھی اور پاکستان اس کا سب سے بڑا خریدار تھا اس دفعہ چوبی ایس پرسنٹ جو ہے مارکیٹ پچھلے ہفتے کے نسبت کم فروخت ہوئی جس کی وجہ سے ریٹس میں نمائی کمی دیکھی گئی تو اس کے وجہ سے مارکیٹ 82 سے 89 تک آگئی تھی لیکن مارکیٹ آہستہ آہستہ ریکاوری کی جانب گامزن ہے مارکیٹ 82 سے 77 تک آگئی تھی آج کے اگر مقامی ریٹ کی بات کی جائے تو آج اوپننگز 85, 86, 84 اور 82 سے مختلف مارکیٹوں میں سامنے آ رہی ہے تو آج امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آج زیادہ سے زیادہ ریٹ 9000 تک رہنے کی توقع ہے دوسری جانب سندھ کے جو ریٹس ہیں وہ 7000 سے 82 سو تک آج رہنے کی توقع ہے آج اوپننگز وہاں 78, 89 اور 8000 سے سامنے آ رہی ہیں دوسری جانب اگر بلوچستان کی بات کی جائے تو وہاں جو ریٹس آج کے رہنے کی توقع ہے وہ 8000 سے 93 سو تک آج مارکیٹ میں ریٹ رہیں گے دوسری جانب اگر کورن کے حوالے سے بات کی جائے مارکیٹ کے حوالے سے تو اس کے ریٹس میں بھی آج نمائیہ کمی آئی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بشل جو ہے 678 پہ پہنچ کے ہے دوسری جانب جو ہے ڈالر اس کے ریٹس بھی کم ہوتے جا رہے ہیں آج بھی ڈالر کے ریٹس کچھ کم ہوئے ہیں تو اس کا اثر فصلوں پہ ضرور پڑے گا تو دیکھتے ہیں کہ آگے ڈالر کیا رخ اختیار کرتا ہے آج جو ہے پانچ پوائنٹس کی اس میں کمی آئی ہے جو کہ 0.75% منتی ہے منفی میں اس کے بعد جو ہے 683 اشاریہ پانچ زیرو پہ اس سے پہلے مارکیٹ تھی تو آج جو ہے 678 پہ آج سکی ہے دوسری جانب اگر مکہی کے مقامی ریٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو مقامی جو مارکیٹ ہے اس میں جو نئی مکہی کے ریٹس زیادہ سے زیادہ 2450 تک جو خوشک اور اچھی مکہی ہے اس کے ریٹس سامنے آ رہے ہیں دوسری جانب جو پرانی مکہی اور بالکل خوشک پاس مال کے زیادہ سے زیادہ ملوں کے ریٹ 2600 تک موجود ہیں یا ایک آدھ مل کے 2600 تک بھی موجود ہیں تو نئی مکہی بھی مارکیٹ میں آنا سٹارٹ ہو گئی ہے کافی مکہی جو ہے اب مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئی ہے تو اس کے علاوہ گندم کے ریٹس جب کم ہوئے تھے تو مکہی کے ریٹس بھی جو ہے وہ کم ہو گئے تھے دوسری جانب اگر گندم کے حوالے سے بات کی جائے تو گندم جو ہے پنجاب میں آج بھی ریٹس 3250 تک موجود ہیں اور 3100 سے لے کر دوسری جانب سندھ کے حوالے سے بات کی جائے تو کراچی میں جو گندم کی مارکیٹ ہے وہ 9000 روپے فی 102 کلو گرام ہے اور اس کے علاوہ سندھ کے جو ریٹس ہیں وہ 3500 روپے اندرونے سندھ کی تو جو ہیدر آباد ہے اس کے ریٹ 3950 تک موجود ہیں سندھ کے باقی شہروں میں ریٹس جو ہیں وہ 3400 تک 3500 فی من جو ہے وہاں پر ریٹس ہیں دھان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو دھان کے ریٹس میں اب کچھ آج 40 50 روپے کے بہتری نظر آ رہی ہے جیسا کہ آپ دوستوں کو بتایا تھا کہ ہفتہ اور اتوار کو ریٹس جو ہے تھوڑے کم ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے آج جو ہے سنوار ہے مارکٹ اوپن ہوئی ہے تو آج جو ہے ریٹس کچھ بہتر نظر آ رہے ہیں آج جو دھان گلہ مال ہے اس کے ریٹ 3300 سے 3500 تک اور خوشک جو مال ہے کٹر والا مال اس کے جو ریٹس ہیں وہ 3500 سے 3750 تک موجود ہیں ہاتھ والا مال جو اچھا مال ہے ٹاپ مال اس کے ریٹ 4100 تک بھی موجود ہیں تو اس کے ریٹس میں آج کچھ بہتری نظر آ رہی ہے مارکٹ جو ہے کل سے تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے دھانج کائنات کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کے ریٹس بھی جو ہیں بہتر ہیں کل اور پرسو کی نسبت جو کھینچ کے خریدار لے رہے تھے آج تھوڑا سا وہ خوشی سے خرید کر رہے ہیں جو گلہ مال ہے اس کے ریٹ 3400 سے 3500 جو خوشک مال ہے ہاتھ والے مال کے ریٹس 4000 سے 4200 تک آج موجود ہیں تو اس کے جو ہے ریٹس میں اب جو ہے الحمدللہ تھوڑی سی بہتری آئی ہے تو جیسے جیسے اب وقت گزرے گا تو انشاءاللہ جب مارکٹ آج پہلا دن ہے تو اس کے بعد مارکٹ مزید بہتر ہونے کی توقع ہے باقی ہونا وہی ہے جو آپ کے رزق میں لکھا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے تو لگ یہی رہا ہے کہ اگر ڈالر میں کمی نہ آئی تو پھر ریٹس تقریباً یہی رہیں گے یا اس میں کوئی تھوڑا سا اضافہ ہو سکتا ہے تل اور تلی کے ریٹس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کے ریٹس میں تھوڑی سی بہتری ہے اور ریٹس جو عارف والا میں 11500 تک آج موجود ہیں موجود ہیں جو سب سے زیادہ ریٹس ہیں وہ اس وقت جو ہیں اکارڈا منڈی کے ہیں تل کے حوالے سے اور وہاں ریٹس جو ہیں 10500 سے 12000 تک موجود ہیں تو دوستو یہ تھی آج کے ریٹس کے حوالے سے مکمل اپ ڈیٹ تمام فصلوں کے حوالے سے امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس طرح کی ویڈیوز وقت دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ فوری طور پر آپ کو پتہ چل سکے کہ ریٹ کی اپ ڈیٹ آج سکی ہے بہت شکریہ دوستو اللہ حافظ